اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکنیکل شیزہ اور ہاتھ جس ایشو کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ اونسلی سیریز ہے اور اس کا کوئی خل نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو ان کے وائی ٹی سٹوڈیو کے اندر لے کے جاتی ہوں اچھا یہاں پر ان کو جہاں فکسین ایڈسنس کا ایرر شو کر رہا ہے اس فرح سے شو کر رہا ہے کیونکہ ان کو آیا ہوا ہے ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن کا ایشو یعنی کہ ان کے جو ڈوکیومنٹس ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایشو آیا ہوا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو آیا ہوا تھا پین لیکن یہ آؤٹ آف کنٹری تھی تو انہوں نے پین ریسیو نہیں کیا تو ان کو جو ہے وہ ایرر آ گیا لیکن میرے حساب سے ان کا یہ والا جو ایشو تھا نا وہ نہیں تھا ان کا ایشو کچھ اور تھا اچھا انہوں نے پاسٹ میں کیا کیا کہ انہوں نے کسی بندے کو اپنا چینل دیا ٹھیک کرنے کے لیے تو اس نے ان کا چینل ٹھیک کرنے کی بجائے ان کا ایڈسن ٹوٹلی اپنے نام کے اوپر کر لیا اور ان کو آئیڈیا نہیں لگا کیونکہ ان کو یوٹیوب کی اتنی زیادہ انفرومیشن نہیں تھی اب کیا ہونا تھا کہ جو ان کے پیسے تھے جتنے بھی وہ اس بندے کے پاس چلے جانے تھے اب اس بندے کا دینی مان ہے کہ وہ ان کو پیسے بھیجتا نہ بھیجتا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت اچھی لیڈی ہیں یوکے میں رہتی ہیں ان کا چینل ٹی کا چینل ہے اور کافی لوگ جو ہے اولریڈی ان کے چینل کے اوپر چینل ٹی کرتے ہیں جو دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اچھا وہ چینل ٹی اور ان کے چینل کے ڈولر جو ہے وہ سارے اس بندے کو چلے جانے تھے لیکن اس سے ایک دن پہلے ہی یعنی کہ تقریباً نو یا دس تاریخ کو دس تاریخ کو انہوں نے میرے سے تقریباً رابطہ کر لیا کمپیوٹر کے نیچے آپ کو وہ تاریخ بھی شو ہو رہی ہوگی تو جب میں نے دیکھا کہ ان کا جو گیارہ تاریخ والے دن ان کے ون نائنٹی ایٹ ڈولرز جو ہیں وہ سامنے والے بندے کے ایڈسنس کے اندر ٹرانسپور ہو جانے ہیں اور پھر بعد میں ان کو پتا نہیں ملنے یا نہیں ملنے تو میں نے جو ہے ان کا سب سے پہلے ایڈسنس جو ہے پرانا والا جو کہ جس کے اندر اورڈی ایرر تھا میں نے سب سے پہلے وہ لگایا کیونکہ انہوں نے اس ٹائم پر مجھے کوئی بھی جو ہے رشتہ دار وغیرہ نہیں پروائٹ کیا کہ آپ اس کی آئیڈے لگا لیں اس کے اوپر ایڈسنس بنا لیں تو مجھے یہی بہتر لگا کہ اب ان کے ہی ایڈسنس کو جو ہے وہ فکس کر دیا جائے لیکن آگے جا کے مجھے یہ نہیں بتا تھا کہ ان کے ایڈسنس کے اندر کافی زیادہ ایشو ہے بڑا اچھا یہاں پر میں ریکورڈنگ کرنا بھول گئی تھی تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ ایڈسنس اگر آپ نے چینج کرنا ہو یا آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے کہ کوئی انسان اپنا ہی ایڈسنس ٹوٹلی آپ کے اوپر لگا دے تو آپ مونیٹائزیشن پیج کے اوپر جاؤ گے یہاں پر یہاں پر آپ کے پاس ایک چینج کا اوپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چینج کی اوپشن کو آپ جیسے ہی پریس کرتے ہو نا تو آپ کے پاس اوپشن مزید کھول جاتے ہیں جسے کہ آپ ایڈسنس اپنا چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ان کے ٹوپک پر واپس آتے ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے ساتھ بسیکلی ہوا کیا تھا تو یہاں پر جو ہے یہ والا انہوں نے کیا کیا کہ ایڈسنس مطلب ان لیڈی کے نام پر بنا دیا لیکن ایڈسنس کے اندر جتنے بھی ڈوکیومنٹس تھے وہ سارے اپنے نام کے ڈال دیئے یعنی کہ اس بندے کی پرمیشن اور اس کے ڈوکیومنٹ کے بینہ وہ پیسے نکلوا ہی نہیں سکتی تھی اور آرڈی آپ کو جیسے کہ نظر آ رہا ہے یہاں پر 36 ڈالر اس بندے کے پاس آرڈی جا چکے تھے اور 198 ڈالر 11 تاریخ تک اس تک چلے جانے تھے اگر میں اس کو چینج نہیں کرتی تو یہاں پر میں آپ کو سکرین شوٹ بھی شو کروا رہی ہوں کہ ان کی ٹوٹل ارننگ کتنی اس تک جانے والی تھی اچھا جب میں نے آپ ان کا ایڈسنس چیک کیا نا تو ان کے ایڈسنس یہ اندر ٹوٹلی غلط انفرومیشن ڈالیوی تھی یہاں پر میں نے ان کا ایڈسنس جو ہے وہ ٹھیک کر دیا ہوا تھا لیکن آپ کو یہاں پر میں سرکل کر کے دکھا دیتی ہوں یہاں پر جو ہے نا آپ کا ایڈسنس بیو بھی آگے ایک نمبر لکھا ہوتا ہے پروپر ایڈسنس کا تو یہاں پر جو ہے پیمنٹ اکاؤنٹ کا نکنم ہوتا ہے یہاں پر انہوں نے اپنا نکنم ایڈ کیا ہوا تھا اور آپ میں سے بھی کافی لوگوں نے یہ ہو سکتا ہے مسٹیک کی جن کو نہیں پتا ہے اتنا زیادہ یوٹیوب کا ایڈسنس کے اندر ڈیفرنٹ انفرومیشن ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی ٹیک والے انسان کو دیکھ لیں اس کے علاوہ یہاں پر میں نے جب ان کا دیکھا بینک اکاؤنٹ تو یہاں پر جو ہے عجیب سا نام لکھا ہوا تھا تو مجھے لگا کسی بھی انسان کے ڈی کارڈ کے اوپر یہ نام جو ہے وہ مینشن نہیں ہو سکتا کون اپنے بچوں کا یہ نام جو ہے وہ رکھے گا تو میں نے جب ان سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا یہ میرا ریال نیم نہیں ہے یہ میرا نکنم ہے تو میں نے ادھر ڈالا وے تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ ایڈسنس کے اندر نکنم جیسی کوئی چیز نہیں ہے آپ نے جو ڈالنے وہ اپنا ڈی کارڈ کا یا اپنے پاسپورٹ کا اپنا بتا دیا تھا تو انہوں نے ہمیں ویریفیکیشن بٹن دو دن کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا تھا یا ایک چھوٹی سی بات میں یہ بتا دوں کہ یہ یوکے کا کیس تھا تو اس لئے جو ہے ویریفیکیشن بٹن دو دن کے اندر مل جا تھا ورنہ ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن جو بٹن ہے نا پاکستانیوں کو وہ تقریباً دس سے پندرہ دن کے اندر دیتے ہیں اچھا اب یہاں پر جو ہے جب میں نے ویریفائی ناو پہ کلک کیا اور ان کی جو ویریفیکیشن کی ان کا نام وغیرہ جو ہے وہ میں نے سارا لکھ کے اور ان کا آئیڈی کارڈ وہ سبمیٹ کروا دیا اچھا یہاں پر ان کا آئیڈی جو ہے وہ سبمیٹ کرنے کے بعد میں نے ان کے اکاؤنٹ میں دیکھا کہ ٹیکس انفرومیشن کی جگہ پر انہوں نے ٹھیک سے فل نہیں کیا ہوا تھا دراصل اس کے اندر گلتی ان کی نہیں تھی جب آپ آپ ڈوال نیشنیلٹی کے مالک ہوتے ہو تو آپ کو اپنا جو ٹیکس انفرومیشن ہے وہ تھوڑا الگ طریقے سے بھرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ان کا جو ٹیکس ہے وہ الگ طریقے سے بھر دیا تھا اگر آپ بھی یوکے کینیڈا یا امریکہ رہتے ہو اور آپ کے ایڈسنس کے اندر اس طرح سے تینوں جگہ پر کلیم لکھاوا نہیں آرہا تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر میں ایک ویڈیو ڈال دوں گی جس میں فورنرز کے لیے بتاؤں گی کہ آپ نے اس طرح سے ٹیکس انفرومیشن جو ہے وہ سبمٹ کروانی ہے خاص طور پر جو ہے جن کی ڈوال نیشنیلٹی ہے جو انڈیا میں بھی رہتے ہیں اور لندن میں بھی رہتے ہیں یا پاکستان میں بھی رہتے ہیں اور امریکہ میں بھی رہتے ہیں تو ان کا ٹیکس انفرومیشن جو ہے تھوڑا سا الگ طریقے سے فیل ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر جو ہے چودہ تاریخ ہو جگی تھی اور ابھی تک ہمیں وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا اچھا یہاں پر چودہ تاریخ سے لے کے پچیس تاریخ تک بہت کچھ ہوا جیسے مجھے ان کے چینل کے اوپر چار سے پانچ دن گزر گئے تھے میں نے ان کو بولا کہ آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس پاسپورٹ اور اپنا آئیڈی کارڈ جو ہے وہ مجھے سبمٹ کروا دو اگر آپ ایسا کر دو گی تو میں دیکھ لوں گی کہ کس چیز کو یوٹیوب والے زیادہ پریفر کر رہے ہیں کیونکہ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا آئیڈی کارڈ وہ ایکسپٹ نہیں کرتے لیکن ڈرائیونگ لائسنس پین کارڈ یا پھر ہمارا پاسپورٹ جو ہے فرس ٹرن میں ہی ایکسپٹ کر لیتے ہیں کافی دفعہ یوٹیوب کا ایک پولسی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کمپلیٹلی پاکستان نہیں ہو ٹھیک ہے اور آپ چاہ رہے ہو کہ میں کسی یوکے کے بندے کا بینک اکاؤنٹ اپنے ایڈسنس کے ساتھ کونیکٹ کرا دوں تو یہ پوسیبل نہیں ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ ایڈسنس آپ کی نیشنیلٹی جو ہے وہ سیم ہونی چاہیے ڈبل نیشنیلٹی کے اوپر وہ آپ کا ایڈسنس جو ہے وہ کبھی نہیں کھولیں گے اور آپ کا بینک اکاؤنٹ کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے اچھا اب ان کے ساتھ یہ والا ایشو نہیں تھا ان کا جو آئیڈی کارڈ ہے وہ ڈبل نیشنیلٹی پہ تھا یعنی کہ آئیڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ یوکے کی ریزیڈنٹ اور پاکستان دونوں کی ہی ریزیڈنٹ ہیں اچھا جب ان کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی ایشو نہیں تھا تو ایسا کیا ایشو ہوا کہ ان کا چینل جو ہے وہ کبھی بھی مونیٹائز نہیں ہو سکتا اور وہ ایشو تھا ان کے نام کے اندر ان کا جو سیکنڈ نیم تھا ان کا فرسٹ نیم جو تھا وہ تو بلکل ٹھیک تھا لیکن جو سیکنڈ نیم تھا وہ پاسپورٹ کے اوپر اس کے غلط سپیلنگ تھے یا آئیڈی کارڈ کے اوپر اس کے غلط سپیلنگ تھے اور سپیلنگ میں ایک جگہ پر ان کا نام تھا پی اے آر پر وین جبکہ دوسری جگہ پر ان کا نام تھا پی ای آر پر وین تو یہ اے اور ای کا جو ایشو تھا نا اس وجہ سے ان کی ایڈنٹیٹی ویریفیکشن بار بار ریجیکٹ ہو رہی تھی میں نے یوٹیوب والوں سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ جو ہیں ان کا پاسپورٹ ایکسپٹ کر لیں کہ ان کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ تو پاسپورٹ بھی بنا ہوئے تو اگر ان کے آئیڈی کارڈ کے اوپر سپیلنگ غلط بھی ہے تو اس کا کوئی آپ ایشو نہ بنا ہے لیکن یوٹیوب والوں نے یہ چیز ایکسپٹ نہیں کی اس کا ایک چھوٹا سا سیلیوشن یہ ہو سکتا تھا کہ یہ اپنی سسٹر اپنی مدر یا اپنے کسی اور رشتہ دار کے پاس چلے جاتی اور ان سے ان کا آئیڈی کارڈ بغیرہ لے کے بینک اکاؤنٹ جو ہے اپنا کونیکٹ کر کے جو کہ دونوں کی نیشنلیٹی سیم ہونا ضروری ہے تو پھر یہ اپنا چینل مونیٹیسٹ کر سکتی تھی لیکن تب تک جو ہے وہ تھوڑا بیمار ہو گئی تھی اور وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں کسی کا بھی احسان نہیں لینا چاہتی اور ان کے ڈوکیمنٹ جو ہے اپنے ایڈزنس کے اندر ایڈ نہیں کروانا چاہتی تو اس لیے میں یہ چیز جو ہے یہی پر ختم کرنا چاہتی ہوں تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ایشو ہو کہ آپ کے فیملی میمبرز میں سے کوئی بھی جو ہے آپ کسی کا آئیڈی کارڈ بغیرہ نہ لے سکیں اور آپ کی ڈوال نیشنلیٹی ہو آپ کے نام کے اندر جو ہے وہ مسٹیک ہو تو پھر آپ کا چینل جو ہے وہ مونیٹائز نہیں ہو سکتا ہے اور اگر ایسا کوئی ایشو آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کو یوٹیوب چھوڑنا ہی پڑے گا کیونکہ دین آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے فیلحال تک یوٹیوب پر مونیٹائز ہونے کے لیے تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ اور اگر ایسا کوئی اور ایشو آپ کے ساتھ ہو تو آپ ضرور میری دوسری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ان میں دھیر اور دھیر سیلیوشن آپ کو بتائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں انسٹراغرام پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پر اس کے ساتھ اللہ حافظ